اسلام علیکم ناظرین امریکہ کی مصیبتوں میں ایک اور اضافہ ہو چکا ہے سین ان کے مطابق چھبیس امریکن نیول شپس پر ایکٹیو کرونا کیسز موجود ہیں کم از کم تین ہزار پانچ سو اٹھتر سیلرز میں کرونا کی تشکیل ہوئی ہے ان میں سے آٹھ سو صرف ایک ائرٹرافٹ کیریہ روزویلڈ پر موجود ہیں امریکن نیوی نے اب ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے نیوی نے جتنے بھی فوجی اس وقت سمندروں میں نہیں ہیں انہیں سمندروں میں آپریشنل ڈیوٹی سر انجام دینے سے روک دیا ہے اسے امریکہ کی ملیٹری پاور کو بہت بڑا جھٹکا ملا ہے کیونکہ اب جو بہری بیڑا وہ ڈپلائے کر سکتے ہیں وہ بہت تھوڑا ہو چکا ہے امریکن نیوی کے پیسیفک فلیٹ کمانڈر نے یہ حکم دیا ہے کہ کسی بھیج سپاہی کو کارنٹین اور آسولیشن سے نکلنے کی جازت نہیں ہوگی ائرکرافٹ کیریہ روزویلڈ کے کمانڈر امریکن نیوی اور سنٹر فور ڈیزیز کنٹرول نے اب ایک انویسٹیگیشن شروع کی ہے اس کا مقصد یہ جاننا ہوگا کہ ایک ائرکرافٹ کیریر روزویلڈ پر اتنے زیادہ کیسز کس طرح سے پھیل گئے حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ باوجود دنیا کے سب سے بڑی طاقتور ملک ہونے کے دنیا میں سب سے زیادہ کرونا کے کیسز بھی یو ایسے میں ہی موجود ہیں اس وقت یو ایس میں دس لاکھ تیرہ ہزار دو سو نوے کیسز ہیں اور تقریباً ساٹھ ہزار افراد وفات پا چکی ہیں اس سب کے باوجود بھی صدر ٹرمک ملک کو دوبارہ کھولنے پر بزد ہیں موزیز ناظرین ایگرامی اس وقت یو ایسے کے اندر بیروزگاری انیمپلائیمنٹ اپنے اروج پر ہے یو ایس میں اس وقت انیمپلائیمنٹ ریٹ چار فیصد سے اوپر ہے اور ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ سولہ فیصد تک بھی جا سکتا ہے ناظرین حیرانگی کی ایک اور بات تو یہ ہے کہ دنیا کے ڈیولپٹ ایکانومیز جیسے کہ سپین میں انیمپلائیمنٹ کی شرح تیرہ فیصد سے بھی زیادہ ہو چکی ہے دنیا کے دوسرے بڑے بڑے ممالک میں بھی جیسے کہ فرانس اور اٹلی وہاں پر بھی انیمپلائیمنٹ بہت زیادہ ہو چکی ہے دنیا کے بڑے بڑے ممالک کرونا کے خلاف نکام ہوتے جا رہے ہیں ایسے حالات میں اللہ سبحانہ وتعالی کا خاص کرم ہے کہ پاکستان اور تقریباً ساری کی ساری مسلمان دنیا بڑی حد تک کرونا سے محفوظ رہی ہے لیکن ناظرین اب ہمیں اپنا کردار بھی ادا کرنا ہوگا اور گھروں میں سیلف آئسلیشن میں رہنا ہوگا میں ہوں سعادہ ممالک اللہ حافظ